اسلام علیکم ناظرین ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے کمیونیکیٹنگ ویڈ انفلنس اور آج کا موضوع جو ہے وہ ہماری حالات حاضرہ سے بہت زیادہ میچ بھی کرتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ شادی میں جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ایسا کہ زندگی جو ہے وہ کانٹوں کا سفر بن جاتی ہے یا پھر زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے یوں تو دیکھا جائے فقیر ہو یا شہنشاہ ہر کوئی اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس کرتا ہے جب ہی تو ہمیں تاج محل جیسی عظیم الشاہ نے مارتے ہیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں مگر آج ہم پوچھیں گے اپنے ماہر سر جعفر سے کہ پھر شادی میں کس قسم کی ایفرٹس کو پوٹن کرنا چاہیے تاکہ شادی کے بینیفٹس جو ہے وہ کوئی بھی انسان حاصل کر سکے سو آج کا پہلا سوال میں سر سے کرنے سے پہلے سر کا ایک فارمل سا تعرف کرا دوں اسلام علیکم سر والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیٹر پہلے اچھا میں ہمیشہ سی بتاتی ہوں کہ سر کا جو ایکسپورٹی ہے وہ نیورل لینگوستک پروگرامنگ میں ہے اور اس کے علاوہ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ میں بھی سر کافی محارت رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ریفرنس سے کمیونکیشن سکھانے کا کام بھی سر بہت اچھے سے کرتے ہیں تو سر پہلا کوسٹن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ ایک تمہیدی سا کوسٹن ہے جس میں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو شادی کا ہونا ایک بڑا خوشگوار سا عمل ہے جس میں کہ دونوں ہی پارٹنر جو ہیں وہ کافی خوشی خوشی اس رشتے میں بنتے ہیں تو شادی ہونے کے بعد کس قسم کی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے میں چاہوں گی کہ آپ سپیسیفکلی بتائیں مردوں کے حوالے سے بھی اور عورتوں کے حوالے سے بھی کہ کس قسم کی مشکلات دونوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں شادی انسان کی لائف میں ایک مائل سٹون کی طرح ہے ایک بڑا مقدس رشتہ ہے مائل سٹون اس ایک اچھیومنٹ کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ ہم انسان اپنی زندگی میں اچھیوم کرتے رہتے ہیں جیسے ہم کوئی ڈگری مکمل کرتے ہیں جیسے ہم کوئی اور بڑی اچھیومنٹ کرتے ہیں اور ایسی اچھیومنٹ جو اچھیومنٹ کرنے کے بعد ان کا اثر ساری زندگی ہماری لائف کے اوپر رہتا ہے اسی طرح شادی بھی ایک ایسا مقدس رشتہ ہے ایک مائل سٹون ہے ایک اچھیومنٹ ہے جو اچھیومنٹ کرنے کے بعد وہ ساری زندگی اس کا ایفیکٹ ہماری اوپر رہتا ہے آپ پھر اسے انجوائی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ continue رہتا ہے اب جہاں پہ ایک جی مقدس رشتہ ہے تو وہاں پہ یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کے آتا ہے آپ نے باقی کے difficulties کے آ کے آتی ہیں میں تھوڑی سی بات اس طرح سے کروں گا کہ تبدیلیاں کے آ کے آتی ہیں اور ان میں سے ایسی تبدیلیاں کون سی آتی ہیں جو وقتی طور پر مشکلات پیدا کرتی ہیں اور جو وقتی طور پر مشکلات پیدا کرتی ہیں اور کچھ ایسی تبدیلی آتی جو بڑی پازٹیو اور ہیلڈی ہوتی ہیں وہ بڑے لمبے ارسے تک بہتر طریقے سے چلتی رہتی ہیں سب سے پہلے یہ ایک ٹرانزیشن کی فیز ہے یہ ایک چینج کی فیز ہے جیسے ہم اپنی لائف میں چینج کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نئے رشتوں میں چینج ایکسپیرینس کرتے ہیں ایوری ڈی ہم چینج ایکسپیرینس کرتے ہیں تو لائف میں ایک بہت بڑا جو چینج ہے وہ شادی کے حوالے سے ہے جیسے یہ بالکل اسی طرح سے ایک بڑا چینج ہے جیسے ہماری زندگی میں کوئی نیا پرسن آتا ہے جیسے ہم دور کسی شہر میں جا کے کوئی جوب سٹارٹ کر دیتے ہیں اس لیول کا ایک بڑا چینج ہے جیسے اور یہ تو فیکٹ ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے گا تو چینج کے ساتھ سٹریس ضرور آئے کیونکہ انسانوں کی فطرت میں پروگرامنگ ایسی ہے کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی کمفرٹ زون بنا لیتے اور جب بھی ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے باہر نکالا جاتا ہے تو سٹریس ضرور آتا ہے بلکل یہ ہم انسان کی نیورولوجی میں انسان کا دماغ اگر ہم دیکھیں سٹڈی کریں تو ہمارا جو بیسل گینگلیا اور برین سٹیم جنہیں کہتے ہیں وہ ہمارے ریپٹائل برین میں آتا ہے اور وہ ہماری ایک جیسی ملتی جلتی آداد کو تو سپورٹ کرتا ہے لیکن جب ہم ان سے ہٹ کے کچھ کام کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا ہم ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں اس چینج میں ہم تھوڑا سا مشکل بھی فیل کرتے ہیں جیسے اگر ایک لڑکا نوجوان لڑکا اپنے کمرے میں رہ رہا ہے اپنی مرضی سے چیزوں کو ادر ادر پھینک رہا ہے اس کا ایک اپنا ہی لائف سٹائل ہے اس نے اپنے روم کو اپنا ایک مزے کی رہائش کا بنایا ہوا ہے لیکن پھر اچانک سے وہ دیکھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسپلن ہونا شروع ہو گئی ہیں اب بہت ساری چیزوں کا اسے رسپونسیبیلٹیز بڑھ گئی ہیں بہت ساری چیزیں لائف میں اس کے ایڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو چینج تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی لگتا ہے انسان کو اور چینج لائف کے لیے نیسیسری بھی ہوتا ہے لیکن شادی کا چینج ایک ذرا میٹھا سا چینج ہوتا ہے بڑا خوشکوار سا چینج ہوتا ہے جو کہ زندگی میں بڑا آگے اور بہتری کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے رشتوں کا ایک چینج ہوتا ہے جعفر صاحب کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی اسی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا میٹھا سا چینج ہوتا ہے اچھا یہ ایک میٹھا چینج ہی ہوتا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں انپرسنیٹلی اس میٹھے چینج کو گریجولی ہم اس کی کیر کرنا بند کر دیتے ہیں رشتوں کی قدر کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ میٹھا چینج آجتا ہے اس سب فیڈ ہوتا پھیکا ہوتے ہوتے پھر پتہ نہیں چلتا پھر ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو آگے سے کروا نکلتے ہیں یہ وہ تبدیلی ہیں یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے ذرا خواتین کی بھی مسائل کا بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ لڑکوں کو اپنا لائف سٹیل چینج کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے جبکہ لڑکیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ان کا تو ٹوٹل سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے گھر چینج ہو گیا بنیادی رشتے جو ہیں ان کی جسے کہلیں زمینی ایک فاصلہ کیریٹ ہو گیا آپ اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے اور یعنی ایک مکمل تبدیلی جو ہے وہ خواتین کی زندگی میں شادی کے بعد دیکھی جاتی ہے تو وہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا مردوں اور عورتوں میں دونوں میں تبدیلیاں مختلف آ رہی ہوتی ہیں جیسے مردوں کے اگر ہم لسٹ آن کریں تبدیلیوں میں جو سب سے بڑی پہلی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ ان کو لائف میں اپنی روٹین کو چینج کرنے کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاری ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کا کسی کو ساتھ لے کے جانے کا رکھنے کا کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی آہ تو جب شادی ہوتی ہے تو ایک دم سے انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی رسپونسیبیلٹی آگئی ہے ہنیمون پیریڈ کے بعد مطلب دو تین ماہ کے بعد انہیں یہ پروپر فیل ہو جاتا ہے آہ دوست بھی انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ازادی ختم ہو گئی ہے بار بار بی بی کال کیے جا رہی ہے اب پہلے ان کی کوئی حیبٹ ایسی ڈیویلپ نہیں ہوئی کہ کوئی ایک لائف میں اور ایسا پارٹنر آگیا جنہیں ہم نے ساتھ میں لے کے چل دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ازادی ان سے چھینی جا رہی ہے اس کے بعد پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی مدر پہ کوئی بھی انہیں کام چھوٹا موٹا چاہیے کپڑے پریس کرنے پانی لینے کھانا بنانے دوست آگے ہیں کچھ بھی ہیں تو فوراں سے جو ریسورس پرسن گھر میں ان کا وہ مدر ہیں وہ مدر سے رابطہ کریں گے یا اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ کریں گے اب انہیں اس میں کچھ تبدیلی آتی نظر آتی ہے اب وہ ایک نیا پرسن گھر میں آگیا ہے اب انہوں نے ان کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ ایک چینج کا ڈیفرنس یہاں پہ بھی آ رہا ہے انہوں نے اپنے فینانشل بارڈن کو شیئر کرنا ہوتا ہے اب انہوں پروپر دیکھ بار ٹیک ائر نانا نفکہ اپنی میچورٹی کو ایک سوشل سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ایون کے اگر آپ کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو فارم فل کرتے ہوئے بھی اب اب سنگل سے میریٹ میں ٹک کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں مچورٹی ڈیمانڈ کرتی ہیں سوشل لیول بھی لوگوں کی پرسپشن بدل جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ایک نئے رول کو لے کے چلنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک رول سے دوسرے رول میں آ جاتے ہیں بلکل اب دوسرے اینڈ پہ آتی ہیں کہ وائف جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈیفکلٹیز آتی ہیں وائف زیادہ ڈیفکلٹی فیس کرتی ہیں مردوں کی نصبت کیونکہ انہوں نے اپنا ایک پراپر کمفرٹ زن جنہوں نے بنایا ہوتا ہے گھر بنایا ہوتا ہے جس میں وہ رہی ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں پڑھے ہی لکھی ہوتی ہیں ٹریننگ لی ہوتی ہے پیرنٹس ایک سٹرونگ بلڈ ریلیشن کو چھوڑ کے انہوں نے نئی گھر میں جانا ہوتا ہے جب وہ نئی گھر میں جاتی ہیں تو پھر ان سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں ان کو فیئرز بھی ہوتی ہیں اور یہ فیئر سوسائٹی بھی بارہا لوگ ان سے شادی سے پہلے شیئر بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے کس طرح سے بھی کریں گے آہ اس میں انسٹینٹی ہوتی ہے کہ غیر یقینیت سی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے کیسا رد عمل ظاہر کرنا ہے وہ لوگ ایک ایسا رد عمل ظاہر کرنے میں تو فیئر اس کے ساتھ ایک ملاجلہ سا کمبینیشن ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ گریف کو ایکسپیرینس کرتی ہیں بچھٹ جانے کا جو اپنا امیریکہ کا گھر وہ چھوڑ کے سوسرال میں آ جاتی ہیں تو گریف کو ایکسپیرینس کرتی ہیں اس سے ان کی کبھی طبیعت بھی اداس ہو جاتی ہے کبھی وہ ان سارے فیلنگز کو میس بھی کرتی ہیں کبھی آگے ان کا جو ایک نئے ریلیشنز بنانے ہوتی ہیں گر میں ایک ہسپنڈ ہے ان کے فادر ہیں ان کے بہن بھائی ہیں ان کی ساس ہے نند ہیں جو بھی جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے نئے ریلیشنز ڈیویلپ کرنے ہیں نہیں اب اگر تو ان کی سکیلز اچھی ہیں نئے ریلیشن ڈیویلپ کرنے میں تو وہ آسانی سے ہو جائیں گے نہیں تو پھر ان کو پرمنٹ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی ایک یا دو پرسن سے جا ریلیشن ڈیویلپ کرتی ہیں اب ریسپونسی بیلٹیز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں گر میں رہتے ہیں ان کے کام ہو سکتا ہے ان کی مدر کر دے لیکن جب اس حسرال میں جاتی ہیں تو یہ توقع لگائی جاتی ہے کہ اب زیادہ ریسپونسی بیلٹی یہ لینا شروع کر دیں گی کیچن کے کام کرنا شروع کر دیں گی گر کو دیکھ پال کرنا شروع کر دیں گی اپنی ذمہ داری سنبھالنا شروع کر دیں گی مدر بار بار کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب آپ کی وائف آ گئی آپ کے ساری زمانداری اس کی طرف ہے وہ بیٹے کو ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں اب بیٹا وائف کی طرف جانے میں تھوڑا کترابی رہا ہوتا ہے وائف رسپونسی بیلٹی ہون کرنے میں ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ان ڈیفکلٹیز یہ وہ کومن ڈیفکلٹیز ہیں جو تو قریباً فیس کرتی ہیں میہ بیوی ان سب کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اگر پہلے سے کوئی ٹریننگ کی ہوئی ہو بلکہ میں یہاں پر رکھ کے بتانا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی ٹریننگ کی جو ضرورت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چاہیے جا رہی کیونکہ ہم کومنلی دیکھ رہے ہیں کہ شادی کا رواج تو کم ہوا ہے لیکن شادیوں کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ ایک شادی کرتے ہیں پھر دوسری کرتے ہیں پھر تیسری کرتے ہیں اور یہاں پر کمی کس چیز کی ہے وہ صرف بنیادی ٹریننگ کی کمی ہے جہاں پر ہمیں اس رشتے کو چلانا یا نبھانا نہیں آ رہا ہوتا اور ہم شادی پہ شادی اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ہمارا جو سپاؤز ہے وہ اس رشتے کو نبھانے میں کامیاب ہو جبکہ کرنے کا کوئی کام ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے بلکل یہ آپ نے بڑی جاندار بات کہی کہ رشتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں ایک بک ہے بڑی شاندہ ڈاکٹر سٹینلے کی ریسرچ بک ہے جس میں وہ تھارٹی فیکٹ ایکسپلین کرتے ہیں جو دنیا میں کامیاب یا سکسیس کی ہیں تو پہلے نمبر پہ انیسٹی اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا وہ فیکٹ بڑے فیکٹ میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں وہ نبھا کرنے کا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ بنائیں تو آپ ان کے ساتھ نبھا کریں مشکلات آتی ہیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں چینج کو آپ فیس کرتے ہیں لیکن آپ ڈٹے رہتے ہیں آپ بڑے ڈسپلن طریقے سے احترام کے ساتھ اس رشتے کو نبھا کی طرف جاتی ہیں ایسے لوگ اچھا اب ایسے لوگ جو نبھا کرنا نہیں جانتے وہ آپ کو جگہ جگہ پہ رشتے توڑتے ہوئے نظر آئیں گے وہ آپ کے اپنے آفس میں لوگوں سے دوستیاں بناتے ختم کرتے نظر آئیں گے وہ اپنے ملازموں کو فائر کرتے نظر آئیں گے وہ اپنے گھر میں ملازموں کو فائر کرتے نظر آئیں گے بلکل اور کئی چگہ پہ یوٹن رہتے ہوئے صاف دکھائی دیں گے بلکل اب ان کی زندگی کے اپنے حالات اتنے بہتر نہیں ہوئیں کہ وہ ایک شادی کریں گے وہ نبھا کرنا نہیں سیکھیں گے پھر بریک اپ ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی اس کے بعد دوسری شادی کی طرف جائیں گے یا اگر کوئی پارٹنر ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ آہو بکا کر رہتا ہے کہ ان کے ساتھ تو رہنا بڑا مشکل ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جو ٹریننگ سے حاصل کی ٹریننگ سے بہتر کی جا سکتی ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بہتر کی جا سکتی ہیں جیسے اب کوئی ایک پرسن اسے ہم کسی بھی عادے پر فائز کرتے ہیں کوئی ایک رسپونسیبیلٹی دیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپر طریقے سے اس کے پاس کوئی ڈگری ہے جیسے اگر کوئی سرجن بنتے ہیں تو وہ سرجری میں ایمیس کرتا ہے جو کہ ایمی بی ایس کرنے کے بعد کوئی چار پانچ سال کا پروسس ہے وہ سارے کو پاس کر کے آتا ہے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری ہے ٹریننگ ہے کتنی ٹریننگ ہے سپیشلیزیشن کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے وقتی طور پر اپنا تعلق بنانا ہے اور شاید وہ تعلق جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد نہ بھی باقی رہے اب ایسے پرسن جن سے ہم اپنا تعلق بنانے جا رہے ہیں اور ایسے رشتے جن کے ساتھ ہم نے ساری زندگی رہنا ہے انفارسنیٹلی ہماری سوسائیٹی میں ان کی ٹریننگ پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا لڑکوں کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ شادی کیا ہوتی ہے اور شادی کے بعد کیا کیا رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں یوشلی سوسائیٹی میں ایک ایک انسیپٹ ہے کہ شاید شادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی میمبر لائیں گے وہ گھرولوں کے ساتھ گل مل جائے گا اور اس کے بعد ایک رومنٹک ریلیشن ہوگا اور اس کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بڑا ٹیکنیکل کریٹیکل سا ریلیشن ہے جس میں آپ ایک پرسن کو لے کے آتے ہیں اس کی روہ رسپونسیبیلٹیز آپ پہ کیا ہیں آپ کے کیا کیا کرنے کے کام ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کا ریلیشن بنے گا پھر جب بچے پیدا ہوئیں گے ان کی ٹریننگ کیس طرح سے کرنی ہے اور یہ سیریز آگے کی طرف پورورڈ چلتی جائے گی تو یہ چیزیں ساری انڈرسینڈ کرنے کی اور پراپر ٹریننگ کے تھرو یہ ساری چیزیں حل کرنے کے حوالے سے جیسے جیسے آپ کی زندگی کا سپین بڑھتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی صرف اپنے آپ کو مینج کرنے پہ گزارے بلکہ جیسے جیسے اس کی زندگی میں نئے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں اس کی ذمہ داریاں یا ایسی رسپونسیبیلٹی یا مینجبیلٹی کو اور زیادہ انہانس ہونے کی ضرورت موجود ہوتی ہے بالکل تو یہ وہ ڈیفیکلٹیز ہیں جو یوزلی فیل کر رہے ہوتی ہیں جو نوجوان ہوتی ہیں آج کل کے اور یہ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے اور ان ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جو ہم ہر روز اپنے ہمارے پاس جیسے ہمارا ایک سیٹ اپ ایویلنگ ویز جہاں بھی میریٹر کانسلنگ کے حوال سے ٹریننگ دیتی ہیں تو بڑی سپیڈ کے ساتھ جو سپوزل ریلیشنز میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں میریٹر ریلیشنز میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ لوگ آ کے ریپورٹ کرتے ہیں ان کا سلوشن سیکھتے ہیں بہت ساری ایسی بہت ساری ایسی ٹریننگ سے ہیں جو اگر شادی سے پہلے لے لی جائیں تو پھر ان چیزوں کی نوبت نہیں آتی کہ آپ ریلیشن کو خراب کریں اور پھر اس کے بعد سیکھنے کی طرف جائیں یہ ایسا کام ہے جو پرو ایکٹیولی کر لیا جائے جو پہلے سے کر لیا جائے جیسے اگر ہم نے کہیں پیکنک پہ جانا ہے تو ہم وہاں پہ جا کے شاپنگ نہیں کرتے ہم پہلے گھر میں شاپنگ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو آرینج کرتے ہیں ویدر اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں ڈسٹنس کو چیک کرتے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پیکنگ کے ساتھ وہاں پہ نکلتے ہیں اور جو تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ جا کے بھی ایڈجسٹ کر لیے جیسے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں شادی کے لیے بھی ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں ایک رڑکیوں کی شادی کے لیے ایک جنبی جس جو ہے جہیس کی وہ تیار کی جاتی ہے بہت ساری شاپنگ کی جاتی ہے مگر اس شاپنگ کی جس میں اگر سکلز بھی اگر اس جہیس کے سامان میں بھیجے جائیں تو شادی بڑی کامیاب ہوتی ہے اور بجائے اس کی کہ رشتے کو خراب کر کے صدارہ جائے بلکہ رشتے کو اگر صحی بنیادوں کے اوپر استوار کیا جائے تو رشتہ کافی تیر پا اور بڑا فائدہ من ثابت ہوتا ہے بلکہ جب سکلز نہیں ہوتی تو لگتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کو لگتا ہے کہ شادی میں انہیں کوئی سرپرائز سا مل گیا ہے کیونکہ ہم اپنی ریل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے درمیان والا گیپ فیل نہیں کر باتی اگر کوئی اپنی وائف کے بارے میں سوچتا ہے یا وائف ہسپن کے بارے میں سوچتا ہے یا شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ سوچتے ہیں تو وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا آئیڈیل سیلف ہے وہ ان کا آئیڈیل سیلف ہے ہو سکتا ہے ویسے حقیقت نہ ہو اور آئیڈیل سیلف ہو سکتا ہے ریلسٹک بنیادوں پہ نہ بنایا ہو لیکن جو ریل سیلف ہوتا ہے جیسے زندگی چل رہی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو وہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بڑا سرپرائز مل گیا ہمیں میں تو یہ توقعات تھیں شادی ہوگی زندگی بڑی حسین ہو جائے گی یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ڈیلی کھانے پینے پہ جائیں گے آوٹنگ کیا کریں گے اور وہ ایک انہوں نے اپنے سٹائل سے ہی کچھ سوچا اور پلان کیا ہوتا ہے جو کہ پہلے شاید انہوں نے شیر بھی نہیں کیا ہوتا آپس میں اب ہزمنٹ کے اپنے کچھ پلان ہوتے ہیں وائف کے اپنے کچھ پلان ہوتے ہیں تو یہیں بھی پرابلم ساری ہونا شرو ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے بعد کچھ ایسے میوچل گول سیٹ کرنا شروع کر دینا چھوٹ چھوٹے ٹاسک جیسے ڈیلی بیسز پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے کھانا بنانے میں کہیں جانے کے حوالے سے مختصی سی واک کرنے کے حوالے سے گپ شپ کرنے کے حوالے سے کمپینینشپ ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے تاکہ ریلیشن سٹرانگ ہو جائے اس کے بعد گول سیٹ کریں پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے سٹ کی انڈرسٹینڈن کے حوالے سے کہ اگر کون سا ٹاسک یا گول سیٹ ہو سکتا ہے اور کب اچیو کیا جا سکتا ہے کب باہر جا سکتا ہے اگر ان کے پہلے میں وہ مل کے ڈسکس کر لیں پلان کر لیں تو پھر چیزیں اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گی بلکل اچھا جعفر صاحب مشکلات کا ذکر تو ہم نے خوب کیا میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہم سلوشنز کی طرف بھی آئیں اگر میں آپ سے باری باری پوچھوں کہ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کانفلیکٹ ایک پیدا ہو جاتا ہے شادی کے بعد خاص طور پر جو دنیا کا سب سے یا ہمارے اگر کلچر میں دیکھا جائے تو شادی کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ساز بہو کے ریلیشن میں ہوتا ہے اچھا ایسے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑے سے ٹپس دیں کہ یہاں پر اس پرسن کو کیا کرنا چاہیے جو اصل میں سینڈوچ بنتا ہے یعنی جو خاونت ہے اس کو پھر کیا سٹریٹیجی بنانی چاہیے کہ وہ دونوں رشتوں میں بیلنس کریئٹ کرے کیونکہ ڈیفینیٹ ہی نہ تو ماں کی اہمیت اس کی زندگی میں کم ہے اور وہ اس کے لیے ایک نہایت شاندار ہستی ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اسی طرح اگر سپاؤس کے ساتھ بیوی کے ساتھ رشتے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بھی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو پھر اب ایسا کیا کیا جائے کہ ایک بیلنس کریئٹ ہو اور وہ کوئی ٹپس آپ اس حوالے سے ہمیں دیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک سلوگن سا بنا ہوا ہے ایک نعرہ بنا ہوا ہے ہر زبان پہ یہ عام ہے کہ ساس بہو کے جگڑے ہوتی ہیں اور ساس کو ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور بہو کو جب ساس ڈیفائن کرتی ہے تو وہ بھی بڑے ایک عجیب سے طریقے سے اور بیانک سے طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے سب سے پہلے تو ان پیراڈائمز پہ یعنی کہ اس نکتہ نظر پہ سوچنا ہوگا اور اسے بدلنا ہوگا ایسا نہیں ہوتا یہ وہی بہو ہے جسے آپ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے بین باجہ برات لے کے آپ دوم دام سے آپ اسے بیعا کے اپنے گھر میں لارہے ہیں اور یہ جو ساس اسے رسیب کر رہی ہے بہو کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی ساس ہے جو اتنے دوم دام سر خوشیوں سے مجھے اس گھر میں لے کے آئی ہیں اور اس گھر میں میرا اتنا شاندار استقبال ہوا ہے جتنا شاید کسی اور کے آنے کا یا پیدا ہونے کا نہیں ہوا ہوگا جتنے دوم دام سر ہی شاندار سٹائل سے میں یہاں پہ آئی ہوں تو اس کے بعد ایک اور ڈیفکلٹی آتی ہے پھر ہم ٹریننگ کے حوالے سے میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ انفارسنیٹلی جو لرننگ ہے وہ ہمارے برین کی یا ہمارے مائنڈ کی گزا ہے جیسے اگر ہم ہیلڈی چیزیں کھاتے ہیں اگر ہیلڈی چیزیں نہیں کھاتے تو ہماری بھوک اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ نیٹ پانی پیتا ہے لیکن اگر کسی کو سہرہ میں پیاس لگ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں پہچانے گا یا جانے گا کہ پانی خراب ہے یا ٹھیک ہے وہ پانی پینے کی کرے گا کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اگر وہ پانی پیے گا تو وہ زندہ رہے گا بات میں کرنا چاہ رہا ہوں لرننگ پر کہ جب صحیح طریقے میں لرننگ نہیں ہوتی تو پھر انہیلڈی لرننگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس میں لوگ ڈیفرنٹ ٹیلیویزن چینلز پہ جو اپنی مارکیٹنگ کے لحاظ سے یا جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ او ویو سے کچھ پروگرامز ڈیزائن کرتے ہیں جو ساس بہو میں جگڑے کے حوالے سے ہوتے ہیں جو گریلو پولیٹکس پہ ہوتے ہیں جن کا انڈرزلٹ کچھ نہیں ہوتا بس اندر ہی اندر لوگوں کو تسکین فرام کرنا ہوتا ہے اور جب لڑکیاں گھر میں بیٹھ کی اس طرح کے پروگرامز دیکھتی ہیں یا ساس اس طرح کے پروگرام دیکھتی ہیں کہ بہو اسی طریقوں سے منپولیٹ کرتی ہیں تو پھر ان کے مائنڈ میں یہ پیراڈائم یہ نکتہ نظر ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ شاید حقیقت بھی اسی طرح سے ہے موسنی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کلچر میں ڈرامے فلم اس کا کلچر کو ڈیپکٹ کرتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کلچر کو ڈیپکٹ کر رہی ہوں وہ اتنے شاندر طریقے سے لوگوں کو منپولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں میڈیا والے اور یہ ڈراما بنانے والے مووی بنانے والے اتنے شاندر طریقے سے منپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سام ٹائم فیک چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے پلانٹ کرتے ہیں ماسٹر طریقے سے کہ لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ ریالٹی ہے اچھا اس میں میں میرے ذہن میں ایک مثال داری ہے میری ایک رشتہ دار خاتون ہے جو کہ جس دن اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہی تھی تو وہ اتنی اوور سٹریسٹ ہو گئی کہ وہ بیمار ہو گئی اور وہ بھرات کے ساتھ بھی نہیں جا سکی یقیناً ان کا پیراڈائم جو ہے وہ ہمارے ڈراماز نے اور ہمارے کلچر نے ایسا ڈیویلپ کیا کہ ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اپنے پاؤں پہ خود کو لڑا مرنے جا رہی ہیں یا بہت ساری ماں کو ایسے لگتا ہے کہ جتنے دن انہوں نے زندگی میں سکون کے گزارنے وہ بیٹے کی شادی سے پہلے گزارے شادی کے بعد تو پتہ نہیں اجلا جانے کیا ہوگا بلکل اور پروپر طریقے سے اگر ہم کلچر کو اپنے اردگیر دیکھیں تو پروپر طریقے سے کچھ خواتین گھر میں آ رہی ہوتی ہیں وہ آگے پروپر طریقے سے سمجھا رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیسی آئے گی وہ کیا کرے گی اپنا خیال کیا کریں آپ آپ اپنا خیال خود سے رکھا کریں آپ کے بیٹے کو آپ سے چھین لے گی وہ تو ایسے کر دیتی ہیں وہ تو ویسے کر دیتی ہیں دوسرے انڈ پہ کو بھی کچھ اس طرح کی ٹریننگ دی جاری ہوتی ہے ساس پڑی ظالم ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ میں اور آپ کے خوان میں دراد پیدا کرنے کی کوشش کرے گی وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ اس کی سیٹ پہ آئیں آپ نے جا کے اس کی سیٹ پہ غلبہ کر لینا ہے آپ نے جا کے قبضہ کر لینا ہے تو یہ جو فالٹ لرننگ ہوتی ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ غلط روئیے سیکھنا اور پھر انفارچنیٹلی غلط روئیے سیکھنے کے بعد غلط اور صحیح میں فرق نہ کر پانا اور انہیں کو ایکٹ آؤٹ کرنا شروع کر دینا پرابلم یہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر وارم ویلکم کا ایک پاسٹیف سا ریلیشن پاسٹیف سا انوارمنٹ لے کے اس کے مطلب سوچا جائے اور پھر اس طرح سے ریلیشن ڈیویلپ کیا جائے جو کہ ٹیم ورک ہے ایسا انرجی ہے گھر میں رہتے ہوئے چھات کے نیچے رہتے ہوئے وین وین سچویشن بنانا ایک سمجھوتا کر کے رشتوں کو لے کے چلنا تو یہ ایک شاندہ طریقہ ہے اب بات کرتے ہیں اس نے جو بات کی سینڈوچ بننے والی مظلوم مرد کے حوالے سے بیچارہ شوہر بیچارہ شوہر ایک انہوں نے ٹرم استعمال کی ویسے میں اس ٹرم کے حق میں بہت زیادہ نہیں ہوں کیونکہ جب ہم بیچارہ کہتے ہیں تو کب ایک بار وکٹم رول بھی ہمیں تسکین دے رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی کوئی مدد کی جانی چاہیے اگر کوئی مظلوم ہے تو پھر اس کا مطلب اس پر کوئی بڑا ظلم ہو رہا ہے شادی کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوتا کسی پر جب تک ہم خود نہ چاہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے مردوں کے وارث جب ہم بات کرتے ہیں ہنیمون پیریڈ ختم ہوتا ہے کوئی دو تین ماہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ان کا مائنسیٹ یہ بنا ہوتا ہے یوزلی مردوں کا کہ جب ہم گر جائیں گے تو چیزیں بڑی مرد ویسے بھی سلیوشن اورینٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزوں کو سلیوشن کی طرف دیکھتے ہیں زیادہ تر مرد جو ہے سلیوشن اورینٹڈ انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو فوراں سے اس کا کوئی حل نکل آنا چاہیے لیکن عورتیں تھوڑا سا ایموشن اورینٹڈ ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ پہلے بات کو اچھے طریقے سے سن لیا جائے ڈسکس کر لیا جائے اس کے بعد پھر سلیوشن کی باری آتی ہے مرد جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہو ایک الگ سے کمرے میں بیٹھی ہیں اور مدر ایک الگ کمرے میں بیٹھی ہیں تو پھر وہ وائف کے پاس جاتے ہیں پھر وہ مدر کے پاس جاتے ہیں اور یہ دو چار پانچ دن وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیڈ اپ سے ہو جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں نہ وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں نہ وہ ماں کے پاس جاتے ہیں وہ آ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ جائیں گے یا کہیں اور روم میں بیٹھ جائیں گے چینج کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ وائیڈنس کی ٹیکنیک آنا شروع جاتی ہے اب یہاں سے کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اگر تو وہ بڑے سکیلفل ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو پوزٹیو میں ٹیکل کرنا شروع کر دیں گے لیکن اگر انہیں ان چیزوں کو حل کرنا نہیں آتا ہوگا تو پھر یا وہ غلط طریقے سے حل کرنا شروع کر دیں گے یا وہ وائیڈ کرنا شروع کر دیں گے یعنی یا وہ فائٹ کریں گے یا وہ فلائٹ کریں گے جو دونوں طریقے غلط ہیں جب بہو اور ساس کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو بیٹا کبھی بھی اس میں منصف کا رول پلے نہیں کر سکتا حالانہ کے ڈیمانڈ یہ کی جاری ہوتی ہے یہ بات تھوڑی سی عجیب سی ہے کہ وہ کبھی بھی جج نہیں بن سکتا دونوں کے یہ وہ کوئی نہ کوئی جذبہ رکھتا ہے بائیسز رکھتا ہے اور کبھی وہ جذبے کا جھکاؤں ماں کی طرف یا کبھی بیوی کی طرف بھی ہو سکتا ہے سو جہاں جذبہ ہے وہاں اکل سے فیصلہ ناممکن ہے یہاں پہ میں ایک اور جو آپ نے بات کی کہ بیچارہ مرد یا ہسپنڈ وہ یہاں پہ میں اپلائی کروں گا اصل میں منصف ہونے کے لیے جاج ہونے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سی سٹرانگ ہو دونوں پارٹیز پر یعنی کہ اگر وہ اپنی مدر سے کچھ بات کہیں تو مدر بھی مان رہی ہوں اور احترام کے رشتے میں رہ کے مان رہی ہوں اور اگر وہ اپنی وائف سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی احترام کے رشتے میں رہ کے مان رہی ہوں لیکن اگر ان کی سی سٹرانگ نہیں ہے تو وہ منصف نہیں ہے ان سے یہ کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں میں آ کے کوئی فیصلہ کروائیں وائف کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے ہوا تو آپ بھی بتائیں کیا ہو اور مدر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہوا آپ بھی کچھ کریں اگر وہ کچھ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کوئی سی نہیں ہوتی دونوں میں سے کوئی بھی ان کو نہیں سنتی اور وہ سارا معاملہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ منصف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوسر کا جو رول ہوتا ہے وہ منصف کے حوالے سے ہوتا ہے کیونکہ جو ماں ہوتی ہیں وہ بھی انہیں اپنے سے سپیڈیٹ جان رہی ہوتی ہے اور جو بہو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑے احترام کا رشتہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر سوسر بڑے اچھے طریقے سے اگر انہیں انٹروین کرنا آتا ہے وہ سٹرکچرڈ وے میں انٹروین کرتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں پھر بیٹے کی تو یہ بڑا ہیلپ فول اور بڑا ہیلڈی ہو جائے گا کہ کیسے ان دونوں کو بیلنس کر کے رکھنا ہے اور جب ساس بہو کے جگڑے کو جب بھی آپ حل کرنے کی طرف نکلیں تو کبھی بھی آپ ترازو نہیں پکڑیں کہ یہ اتنے گرہم اتنے کیجی اس کا ہو گیا اور اتنے گرہم اتنے کیجی اس کا ہو گیا یہ پومائش کر کے اتنے اس کا ہو گیا یہ پومائش کے ساتھ میر کر کے بیلنس کی جانے والے ریلیشنز نہیں ہیں یہ آپ کو ایک سم ٹائم اپنی طرف سے ایموشنز ایڈ کر کے سم ٹائم ایموشنز لے کے تو ایک وین وین سچویشن بنا کے آپس میں منگل کیے جانے والے جیسے ہم مختلف رنگوں کو آپس میں تھوڑا کسی کو زیادہ ملا کے ایک خوبصورت پینٹنگ بناتے ہیں تو ان میں جب تو وازن بیلنس کرنا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم یہ جد لگا لیں کہ سارے رنگ ہم ایک جتنے لگائیں گے تو وہ پینٹنگ بڑی اوٹ سی لگے گی بلکل اور بڑی شاندار مثال دیا آپ نے بلکہ میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ نے اتنی رسپونسیبیلٹی سوسر پہ جو ڈالی ہے تو کیا آپ اس نظریے کو یہاں پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوسر بھی کبھی داماد تھا سوسر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ سینڈوچ کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے ہاں بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ان کو تجربہ ہے گھر کے معاملات کس طرح سے بہتر طریقے سے لے کے چلنے ہیں انہوں نے ایک لائف گزاری ہے تو فادر اگر یہاں پہ آگے بڑھ کے بیٹوں کی ٹریننگ کریں اور بہتر طریقے سے ان کو اچھا اب اگر فادر کی حال کرنے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو پھر یہاں پہ آپ نہ روکیں پھر باپ بیٹا دونوں ٹریننگ پروگرام میں جا سکتے ہیں اور ساتھ بہو کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ساری فیملی ٹریننگ کے پروسس میں سے گزر سکتی ہے اگر وہ ٹریننگ ان کے لئے دیفکلٹ ہے دور ہے دسٹنس پہ ہے تو وہ بہت ساری ایسی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جو اردو ہندی میں ہمارے ایکسپرٹس دیکھتے ہیں جن میں ڈاکٹر ساگتل جن کی ویڈیوز کی طرح آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی آپ کو اس میں سے ہم کوئی ایسے ٹپس ضرور بتائیں جن ٹپس کے تروں آپ اپنی مشکلات کو حل کرنا سیکھیں یعنی سیلوشن اورینٹیڈ ہو جائیں شادی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایسے میں تمام پارٹنرز کو کیا کرنا چاہیے یہاں پر ہم نے صرف میاں اور بیوی کے بارے میں ہی ڈسکس نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے ایکسپرٹ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس رشتے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے باقی فیاملی میمبرز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جس میں کہ جعفر صاحب کا سیلوشن تھا کہ چونکہ سسر بھی کبھی داماد تھا تو وہ ان مشکلات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے جہازہ ایسے میں گھر کے جو بزرگ ہیں یا سسر کے طور پر جو فرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ایسے میں بخوبی ادا کریں اور اپنے بیٹے کو ٹریننگ میں ڈالیں اور اس کو ٹرینٹ کریں کیونکہ ساری زندگی کا تجربہ ان کے پاس ہے کہ انہوں نے کس کس طرح سے مشکل وقت کو اچھے طریقے سے حل کیا یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف ہم سسر کی ہی بات نہیں کرتے اگر خوابن دیکھ رہا ہے مطلب لڑکا ہے اس کی نینی شادی ہوئی ہے کوئی چھے ماہ ایک سال ہوا دیفکلٹیز وہ دیکھ رہے اور جو دیفکلٹیز آ رہی ہیں وہ اپنے اردگرد کوئی بھی کسی ایک ایسے مرد کو پرسن کو دیکھ سکتا ہے جو بہتر طریقے سے حل کر رہے ہو سکتا ہے وہ ان لوز میں ان کا کوئی ریلیشن ہو ہو سکتا ہے وہ ان کا فیملی میں کوئی ریلیشن ہو کوئی بڑا بائی ہو کوئی کزن ہو جو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چل رہا اور جس کے لائف سٹائل سے یا میریٹر لائف سے کوئی بڑا انسپائرڈ ہو کہ یہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں مدد لے لینی چاہیے کوئی منٹور کوئی استاد یا جیسے ہم باپ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ کوئی روحانی باپ بھی ہو سکتا ہے جس کو کہ آپ آئیڈی آئیز کرتے ہوں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ شخص بڑے اچھے طریقے سے مضبوط گریفت کے ساتھ زندگی کے تمام مراحل کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے سو ایسے میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں اور جعفر صاحب اگلا کوسٹن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پورے سینیریو میں ماں جو کہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی تنکنگ رکھتی ہے بہت اچھی انٹینٹ رکھتی ہے اور ماں چونکہ مجبور ہوتی ہے اپنے بچوں کو پیار ہی کرتے رہنے پر کیونکہ سائنس بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے جیسے ہی ماں بنتی ہے تو اس کی باڈی میں ایک ہارمون جو ہے آکسی ٹاکسن وہ رن کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار ہی کرے گی اب ایسے میں وہ پیار پوزیسیونس میں کبھی تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسے میں ساس بہوں کا تناہو جو ہے وہ دیکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے یا پھر وہ اپنے بیٹے سے کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتی ہے جو سمٹائم ارریشنل بھی ہوتی ہیں یہاں پر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ اس رشتے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائٹ کریں کہ ماں کو جو انسیکیورٹیز ڈیویلپ ہوتی ہیں ساس کے طور پر ان انسیکیورٹیز کو کیسے ڈیل کریں اچھا ایک پہلو تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تھوڑا دیرے پہلے کہ سوشل ٹریننگ کا آتا ہے جس میں پروپر طریقے سے مدر کے اندر انسیکیورٹیز ڈالی جاتی ہیں کہ آپ کی بہو آئے گی تو وہ آ کے سارے گھر پہ قبضہ کر لے گی اگر تو کوئی سٹرانگ نروز کے ساتھ ہے بڑی اچھی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے کوئی ایسی خاتون ہیں جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور لے کے چلنا چاہتی ہیں ریلیشنز کو جانتی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے حل کر لیں گے لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جو ہر انسان اندر سے کچھ حد تک فیئرز کے ساتھ اپریٹ ہوتا ہے تو اگر وہ فیئرز سے اپریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو ان کے لئے کمپلیکیشنز یا مشکلات زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی دوسری بڑی بات جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو چینج آتے آتے آتا ہے ہمارا ریپٹائل برین یعنی بیسل گینگلیا اور برین سٹیم چیزوں کو تبدیل کرتے 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 جیسے ہماری عادتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دن سے نہیں بنتی اور ایک دن سے ختم بھی نہیں ہوتی اب مدر کی ایک بڑے لمبے عرصے سے ایک تو بائی لوجیکل نیڈ ہے لف کرنا دوسرا حیبٹ بھی ہے عادت بھی ہے صبح میں اٹھ کے جانا اپنے بیٹے کو دیکھنا ان سے بات چیت کرنا یہ ایک پیار کرنے کی حیبٹ ہے عادت ہے ایک اس کے ساتھ اور عادت ہے ماں کی وہ یہ عادت ہے کہ وہ حق سمجھتی ہے جو کہ ہوتا بھی ہے بیٹے کے اوپر نوک جوک کرنا اور اپنی مردی سے بیٹے پہ کچھ پبندیاں بھی لگا دینا پھر ہٹا دینا پھر کچھ گریس مارکس بھی دینا کبھی تعریف بھی کرنا کبھی ڈانٹ بھی دینا تو یہ مدر سمجھتی ہے کہ یہ اس کا حق ہے اب جب چینج یا ٹرانزیشن کی فیز آتی ہے تو اس میں یہ حق گریجولی کم نہیں ہوتا لیکن آپ کہلیں کہ فریکوینسی میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایموشنز اتنی ہی سٹرانگ رہتی ہیں اٹیشمنٹ ویسی سٹرانگ رہتی ہے ریسپیکٹ وہیں سٹرانگ رہتی ہے لیکن تو سم ہو بیٹے کو تھوڑا سا انڈویجول کرنے کی طرف جانا چاہیے یعنی کہ اب بیٹے کو ایک لیڈرشپ رول کی طرف لے کے جانا چاہیے کیونکہ اب اس نے فیملی کو چلانا ہے اپنی وائف ہے انہیں ساتھ میں لے کے چلنا ہے تو مدر کے ساتھ جو ڈیفکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ اس چینج کے حوالے سے بھی آ رہی ہوتی ہیں مدر ابھی بھی اسی طریقے سے چھوٹ چھوٹ چیزوں پر نوک جوکاری ہوتی ہیں مدر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے اپنے اندر سے ان سیکیورٹیز فیل ہوتی ہیں کہ شاید یہ ابھی تک اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے نہیں چل سکتا شاید یہ ابھی بھی اپنے ریلیشنز کو پتہ نہیں بہتر لے کے چلے نہ چلے کل تک تو یہ پروپر کھانا نہیں کھاتا تھا میں اسے کھانا کھلاتی تھی اپنی چیزوں کو رینج نہیں کرتا تھا اب روم پتہ نہیں اس کا کیسا ساب ہوتا ہوگا پتہ نہیں اب وائف اس طریقے سے خیال رکھتی ہوگی یا نہیں خیال رکھتی ہوگی تو اگر وائف خیال رکھ بھی رہی ہو تو مدر کو تسلی نہیں ہوتی مدر بار بار آگے چیک کر رہی ہوتی ہیں تو یہ مدر کا پیار ہے اور یہ پیار مضبوط ہوتے ہوتے کبھی کبار اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ گریفت بھی ہمیں سوفوکیشن فیل کروانا شروع کر دیتی ہے تو یہ لب بھی پھر ٹاکسک لب میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ایسے ورڈز کہنا پڑتے ہیں جب میں پیرنٹس کے ساتھ لب کی بات کرتا ہوں بچوں کے ساتھ کہ وہ ایک لب جسے پیرنٹس لب سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لب سوفوکیشن فیل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بچوں کی ازادی کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے وہ انہیں کئی کوئی کیدسی محسوس کرواتا ہے بچوں کو لگنا شروع ہوتا ہے کہ اگر وہ یہیں پہ رہیں گے اور وہ پیرنٹس پراپر طریقے سے فیل بھی کروارے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی سمجھنے کی فیز ہے کہ جس میں پیرنٹس اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی فیلنگز پر قابو رکھتے ہوئے ایک اتمنان کے ساتھ ایک سکون کے ساتھ بچے کو کانفیڈنس دیتے ہوئے انہیں کچھ راستہ دیں زندگی میں کہ وہ آگے کی طرف بڑھیں اور آگے کی طرف لے کے چیزوں کو چلیں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں کمیونکیشن سٹرانگ کیے رکھیں کہ وہ زندگی کو کیسے بہتر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اب مدر جیسے فادر ٹریننگ کر سکتا ہے مدر یہاں پہ اپنے اموشنز کو سٹرانگ کر کے وائف کے والیم کو وائف کی جگہ کو وائف کے سٹیٹس کو بیٹے کی زندگی میں پروپر گریس فلی تسلیم کرے کہ ایک اور ایسا فرد ہے جو اس کی زندگی میں ایک مقام رکھتا ہے اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کے آنے سے میرا لب کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا اور میرا بیٹا مجھ سے چھن نہیں رہا وہ اپنے طرزے سٹائل پر زندگی گزار رہا ہے جو کہ اس کا حق ہے اپنے سٹائل پر زندگی گزارنا اب بیلنس وی میں چیزوں کو لے کے سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی سیلف اسٹیم کو ہائے رکھیں اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹنس دیں کہ جو رائف میں ان کی اہمیت ہے بیٹے کی زندگی میں وہ اہمیت کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی کبھی ایک بار ایک ڈیفکلٹی یہ بھی آ جاتی ہے کہ ماں بیٹوں کا خیال رکھتی ہیں اور وہ اپنی بہو سے بہت زیادہ لگ کرتی ہیں اور سچویشن اس کے اپوزیٹ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بیٹے کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں بہو کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیں گی بہو کا کھانا ان کے ٹیبل پر پہنچا دیں گی ان کے کپڑے بھی دیکھ بال کرنا شروع کر دیں گی جو ان کے چھوٹ چھٹے کام ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں گی وہ ہر وقت کہتی نظر آئیں گی اچھا بیٹا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہنا اچھا یہ خرید کے لانا میں آپ کو خرید کے لانا دیتی ہوں یہ چیز شروع کے دنوں میں تو یہ چیز بہت پرکٹس کی جاتی ہے اور شروع میں تو بالکل ایزی نارمل ہے جب بہت کمفرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ انفرسنٹی یہاں بھی وہ سپیس دے نہیں پاتی انہیں لگتا ہے کہ جیسے میرا بیٹا بھی ایک بچہ ہے تو بہو بھی ایک بچے کی نسبت ہی ہے تو اب یہ شاید اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سنبھال لیں نہ سنبھال لیں کہتے ہیں عام طور پر مدر یہ کہتی نظر آئیں گے اچھا وہ تو بچے ہیں شاپنگ کرنے گا پتہ نہیں کیسی کر لیں گے میں کوئی بڑا سیانہ ساتھ میں چلا جائے اب ان کی نظر میں وہ بڑے سیانے نہیں ہوئے ہیں جو کہ ان کی بھی شادی بھی کر چکی ہیں اور وہ امید رکھتی ہیں کہ اگلے ایک سال کے اندر دو سال کے اندر ان کے بھی بچے ہونا شروع ہو جائیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی نظر میں وہ بچے ہی ہیں اب جہاں پہ اپنے ایموشنز کو تھوڑا مینج کرنے کی ضرورت ہے مدر سپورٹ کر سکتی ہیں مدر اب ایک انوائرمنٹ دیں ان کو کھل کے کھیل لیں گا جہاں وہ ڈیفکلٹی آتی ہے تو انہیں وارم ویلکم کریں کہ آپ آ کے میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ جائیں باہر جائیں گھومنے جائیں شاپنگ کرنے جائیں جہاں پہ ڈیفکلٹیز آتی ہیں میرے ساتھ شیئر کریں وہ ان کو ٹریننگ دیں تو اس طرح سے ایک زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور کبھی بھی اس سینس کے ساتھ یا کبھی بھی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کے مجھ سے چھینہ جا رہا ہے رشتوں میں ان سکیورٹیز فیل نہ کریں اور جب ایسے رشتے بنتے ہیں جن کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے رشتے ہیں ہماری لائف میں دو قسم کی ہوتیں وہ رشتے ہوتیں ہیں جو ہمارے ڈیوائن ریلیشن ہوتے ہیں یعنی کہ خدا داد ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیرینٹس ہیں سیبلنگز ہیں جن کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں اور جن کے تھوڑھو ہم پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ڈیوائن ریلیشن ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا وجود ہے ان کا وجود ہے وہ رشتے رہیں گے اب کچھ ریلیشنز وہ ہیں وہ بھی بڑے یونیک ہیں بہت قیمتی ہیں ہم زندگی میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں وہ ہمارے سپاؤزر ریلیشن ہیں جن کا ہماری زندگی میں بڑا احترام ہوتا ہے لیکن ان سپاؤزر ریلیشن کو زیادہ نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے رشتے ہوتی ہیں خدا کے بنائے ہوئے رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو اس میں ایفرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹن کرنے کے لئے یہ انسان کے بنائے ہوئے رشتے ہیں جب انسان کے بنائے ہوئے رشتوں کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ انسان کی طرح تھوڑے سے فرجائل بھی ہوتے ہیں ان میں ڈیفکلٹیز بھی آنا شروع جاتی ہیں انہیں زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ قیمتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی قیمتی چیزوں کی زیادہ دیکھ بال کرتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں تو رشتے بھی بڑی ایک قیمتی سی چیز ہے دیکھ بال کر کے سنبھال کے رکھنا چاہیے اور رشتے بہتر ہو جانے والی چیز نہیں ہیں رشتوں کو بہتر کرنا پڑتا ہے اور پھر کیئے رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ پروپر ان پر ورک کردی یہ بلکل ایسی ہے جیسے اگر ایک آدمی جیم جانا شروع کرتے تو اس کے مسل دیولپ ہو جاتے ہیں پھر وہ جیم جانا بند کر دے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا مسلز کے ساتھ ایک ریلیشن دیولپ کی ہے جیم کے ساتھ ریلیشن دیولپ کی ہے تو اسے کیے رکھنا پڑے گا بلکل کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہے اسے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کوئی چھوٹا کام روزانہ کی بنیادوں پر کرتے رہنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے اس بڑے گول کو اچیو کر سکیں بلکل تو رشتوں میں مینٹیننس بنائے رکھنا جیسے مدر بچوں کو اپریشیٹ کرتی رہیں ان کی چھوٹی موٹی اگر کوئی مسٹیکس ہیں پوسٹی فیڈبیک دیتی رہیں اچھا یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں کریٹی سیزم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جس میں کروشل ہونے کی کوئی سپیس نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے کریٹی سیزم کبھی بھی نہ کریں پوسٹی فیڈبیک دیں جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کے اپریشیٹ کریں جو چیزیں بہتر ہونے والی ہیں ان کے بارے میں ان کو گائیڈ کرتے رہا کریں اور ان کو یہ کانفیڈنس رکھنا کہ وہ بھی سمجھدار ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں نوجوان ہیں وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں انہیں کچھ کرنے کے لیے سپیس فراہم کرنا تو مدر ایک بڑا خوبصورت اور ایک ریڈ کی ہڈی والا رول پلے کر سکتی ہیں کیونکہ مدر سب سے زیادہ سٹرانگ ریلیشن میں ہوتی ہیں بہو کے اور بیٹے کے تو مدر بلکل جو مدر کا ایک اوریجنل جنون رول ہے یعنی کہ وہ ایک چھتری کی طرح ایک سائے کی طرح اپنے اپنے پروں میں انہیں لپیٹ کے اس عظیم رشتے کو زیادہ مضبوط طریقے سے پروان چڑھا سکتی ہیں ڈیفکلٹی کی ہے کہ اگر مدر کو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیفکلٹی ان کو بھی آ رہی ہیں ساری چیزوں کے حوالے سے تو وہ بھی ٹریننگ کے پروسس میں آ سکتی ہیں اور میاں بیوی بھی ٹریننگ کے پروسس میں آ سکتی ہیں اگر کوئی زیادہ ڈیفکلٹی آ جاتی ہے اور بڑے کراشز کو انتظار کی بجائے دوسرے لوگوں سے مدد لے لینی چاہیے جیسے مدر کوئی ایسی ساس دیکھ لیں جن کا بیٹا اور بہو اور ساس واپس میں تینوں خوش رہتے ہیں تو انہیں ضرور وہ ایک یا دو یا تین طریقے ایسے بتا دیں گے جو وہ خود اپلائی نہیں کر رہی ہوگی اور جس کی وجہ سے خوشحالی ہوگی ایسے لوگوں کو اردگرد دیکھتے رہنا جو اپنے رشتوں کو مضبوط طریقے سے چلا رہے ہیں جو نباہ کرنا جانتے ہیں وہ جس بھی رول میں ہیں اگر آپ اس رول کے ساتھ لوگوں لنک کریں گے تو وہ آپ کو ضرور ایسی مدد فرام کریں گے جو آپ کے لیے بڑی مضبوط ہوگی خوشحالی ہوگی نہیں تو پھر سائنس نے تو بہت سارے ایسے طریقے اور ایسے ٹپس جو ہیں وہ وضع کیے ہیں ریسرچ بیسٹ ہیں جو جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اوپر ریسرچ کے ذریعے جن کو میئر کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آگے چل کے آپ کو فائدہ دیتی ہیں رشتوں کو بہترین طریقے سے استوار کرنے میں ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے جا رہا ہے لہذا میں آپ لوگوں کو یہاں پر پھر سے وہ پیغام دینا چاہوں گی جس میں میں آپ لوگوں کو انوالف کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی رشتوں سے متعلق کوئی پریشانی ہے کوئی ایسی اوجھن ہے جس کا حل آپ کو نہیں مل رہا تو آپ ہمیں اس بارے میں کومنٹس کے ذریعے بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں ان باکس میں بھی کوئیسٹن بھیج سکتے ہیں ہم اپنے نیکس پروگرام میں ضرور آپ کے کوئیسٹن کا جواب دیں گے اور آپ کو ایسی رہنمائی فراہم کریں گے جو کہ منطقی ہوگی اور سائنسی ہوگی اور آپ کو یقیناً اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھے خوش رہیں اور خوش رہنے دیں خدا حافظ